ہم پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد ہم نماز قصر کرنا ہے یا پوری نماز پڑھنا ہے یا کب تک قصر کر سکتے ہیں نماز قصر کے سلسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں لیکن صحیح ترین قول کے مطابق آدمی جب تک مسافر اور سفر کی کوئی حد نہیں بساوقات آدمی ایک مہنہ حالت سفر میں ہوتا ہے دو مہنے حالت سفر میں ہوتا ہے تو جب تک وہ مسافر ہے تب تک وہ قصر کر سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قصر کا جو حکم دیا اس کو سفر سے جوڑ دیا گیا ہے آقام سفر جو ہے اس میں سے یہ چیز ہے کہ آدمی قصر کرے گا تو گویا کہ سفر سے جب یہ چیز جڑی ہوئی ہے جب تک مسافر ہیں اور آدمی کب تک مسافر ہو سکتا ہے بساوقات دو دن آدمی مسافر ہوتا ہے تیسری دن سے مقیم ہو جاتا ہے بساوقات پورے مہنے تک حالت سفر میں ہوتا ہے وہ اجنبیت محسوس کرتا ہے ان شہروں میں تو اگر آپ کو محسوس ہو کے آپ سفر میں ہیں وہ اجنبیت آپ پاتے ہیں اپنے اندر یا عرف عام میں جس کو سفر کہا جاتا ہے چاہے آپ ایک مہنہ بھی قیام کریں تب آپ قصر کریں گے تب آپ قصر کریں گے اور بعد علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ تین دن تک قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تین دن کے بعد آپ کا عظم ہو جاتا ہے کہ ایک مہنے تک آپ کو رہنا ہے تو وہاں قصر نہیں کرے گا لیکن جیسا کہ میں نے بتایا قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب تک آپ مسافر ہیں تب تک قصر کر سکتے ہیں موسیقا موسیقی